اس کے اندر جتنی حلچل مچی ہوئی ہے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک نورملائزیشن وہاں پہ آ رہی ہے لیکن پتا تو یہ چلا ہے کہ آج امریکہ نے ویٹو کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں اس جنگ کو جاری رہنا چاہیے it means کہ یہ جو اسرائیل بمپارڈمنٹ کر رہا ہے اس کو جاری رہنا چاہیے in other words تو امریکنز یہ کہہ رہے ہیں دوسری طرف تارٹ صاحب دیکھا جائے تو جس طرح پریزنٹ بائیڈن کو سنب کیا ہے عرب لیڈرز نے because اگر آج بائیڈن صاحب ملتے عرب لیڈرز کو تو ان ممالک میں تو کہا جاتا ہے کہ شاید عرب سپرنگ جیسی کوئی موپمنٹ شروع ہو جاتی اور یہ لیڈرز اتنے جھوگے نہیں ہیں کہ وہ اس کو برداشت کر سکتے امریکہ میں کیا ٹیمپریچر ہے تارٹ صاحب سنیں وہاں پہ بھی کیپٹل ہیل میں بہت کچھ اور ہے ہمیں بتائیں کہ اس وقت جاری بات ہے یہ امریکہ ہی make and break کر سکتا ہے جو امریکہ کرے گا وہی middle east میں ہوگا تو آپ بتائیں Washington DC میں کیا اور ہے سر میں سارے سارے کو sum up کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ابھی جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کیونکہ دن کا time ہے یہاں Washington DC میں اور یہودی جو خاص کر انہوں نے شرٹیں پہن رکھیں ہیں تکریباً پچاس سے ستر کے قریب ہیں ان شرٹوں پر لکھا ہے کہ Jews says ceasefire اور انہوں نے ceasefire کے بڑے بڑے بینر اٹھائے ہیں اس وقت اور capital ڈوم کے اندر بیٹھے ہیں ان کو ابھی تھوڑی دیر پہلے وارن کیا ہے capital پولیس نے کہ آپ چلے جائیں جو کچھ تو چلے گئے ہیں اور لیکن کچھ کو ابھی arrest بھی کر رہے ہیں اور وہ ان میں دیکھا جا رہا ہے orthodox سے یہودی ہیں جو کہ اپنے ایک مخصوص لباس میں ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں کہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ceasefire کرنی چاہیے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ اس وقت امریکہ کے اندر جو ہمارا western میڈیا ہے وہ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے میں جا آج صبح جب اٹھے کہ میں نے وہ حسطال کے hospital الحالی hospital کے اوپر جو 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 حادثہ وہاں پیش ہے جب اس کو میں پڑھ اس کو مزید دیکھنے کی کوشش کی ہے تو زیادہ تر اس وقت جو امریکن میڈیا ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ سب blame 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 اس طریقے سے کہ کچھ لوگ جو دوسرے کچھ news outlet کہتے ہیں کہ it was a air strike ساتھ ہی بی بی سی اور دوسرے نیوز کے اوپر جو جیو ان کی آئی ڈی ایف ہے اسرائیل defense ان کا جو اپنا divorce ہے ان کے جو بڑے بڑے افسران نے آکے شواہد پیش کیے ہیں بلکہ آج انہوں نے حماس کی communication کو بھی release کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ وہاں حماس پہلے لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ آپ hospital جائیں ان کی ڈیو tapes جو ہے وہ کچھ لیگ کی ہیں دو میں mention کرنا چاہوں گا دونوں سائٹ کے سکھے کے دونوں روح ایک تو ایک ڈاکٹر صاحب آئے میڈیا کے سامنے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں دو دن سے کہا جا رہا تھا کہ آپ اس hospital کو خالی کر دیں کیونکہ ہم اس کے اوپر attack کریں گے تو ہم نے وہ خالی نہیں کیا تو انہوں attack کر دیا یہ ایک version تھی دوسری version جو آج صبح سے جو اسرائیل کا defense department ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اسلامی جہاد کا misfire ہوا ہے اور انہوں نے ان کی communication بھی جو ہے اسلامی جہاد کی وہ بھی release کی ہے جس میں وہ misfire کو admit کر رہے ہیں تو اس وقت western media اس کو blame game کا نام دے رہا ہے دوسرا جو Biden کا جو دھورہ تھا اس کو کہا جا رہا ہے کہ this was Biden's mission impossible اس کا نام دیا ہے اب میں اس میں مزید جو اس کو detail further بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چیما صاحب پھر بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے انسانیت کے خلاف innocent لوگ مارے جا رہے ہیں جو حماس نے کیا تھا وہ بھی condemnable ہیں انہوں نے بھی civilian کو کیا ہے آرمی کو جا کے take over کر لیتے تم آپ دہشتگرد ہو what the civilian gonna do with it آج جو 500 لوگ جو غازہ میں مارے گئے ہیں وہ بھی civilian ہیں مچارے ان کا کیا لینا دینا ہے تو اس میں میں blame کروں گا حماس کو جنہوں نے یہ سارا کچھ start کیا ہے بغیر کسی سوچے سمجھے کہ اس کے بعد اس کا اس کا repercussion کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا plan b ان کے پاس کیا تھا دو million لوگ کہاں جائیں گے کھانے کہاں کھائیں گے اس وقت جو جو میں بات بتانا چاہ رہا تھا چیما صاحب صرف تین دن کا راشن بچا ہے آج جو calculation ہے صرف تین دن کا راشن بچا ہے یہاں پہ کچھ میڈیا بتا رہے ہیں کہ پانی کھول دیا گیا ہے کچھ ابھی کہہ رہے ہیں کہ پانی نہیں کھولا ایک سو اٹھا سٹ ٹرک جو ہیں ہنڈر سکسٹی ایٹ ٹرک جو رفا بارڈر پہ کھڑے ہیں وہ ابھی تک وہیں کھڑے ہیں وہ بارڈر کراس نہیں کر سکے اب آگے میں مزید باتیں آج کو بتانا چاہوں گا کہ آج امریکہ کو snub تو کیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کو میں بلکہ میں بلیم کروں گا کہ اس میں ساری game کے اندر سارے scenario کے اندر loser کون ہے تو وہ امریکہ loser ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی weak foreign policy کی وجہ سے آج میں دوسری ایک اور بات کروں ایران کے foreign minister صاحب اس وقت جندہ میں بیٹھے ہیں اور وہ اپنے سعودی جو ہیں ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں to plan کر رہے ہیں اس میں پھر loser امریکہ ہے کہ اگر وہ دونوں ان کو چینہ نے کٹھا کیا ہے پہلے یہ ساری چیزیں کیمپ ڈیونٹ میں ہوتی تھی لیکن چینہ نے ان ایران کو سعودی ریبیا کو ساتھ کٹھا بٹھایا اور آج اگر وہ کٹھے ہو کے پلان کر لیتے ہیں تو ultimately they will be working against american interest american foreign policy کو یہ دوسرا دھجکہ ہے آگے اس میں میں مزید جو بات کرنا چاہوں گا کہ middle east کے اندر جو میرے جو میں مجھے as an american ایک تشویشناک چیز ہے چیما صاحب دیکھیں مصر فلسطین آپ کے جو تھے پی ایلو کے لیڈر اور جو ڈینی اور کینگ انہوں نے ملنا تھا امان کے اندر جس کو بائیڈن صاحب نے جانا تھا وہاں ملنے ٹونی بلکن صاحب نے زیاد چلانا ہے بائیڈن صاحب تم جرے جو ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں وہ پڑھ دیتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا historical آپ کے دیکھنے والوں کو background کا بتانا چاہوں گا کہ jordan جو ہے 1950 1950 سے لے کر آج تک امریکہ ان کو 20 billion ڈالر دیکھ چکا ہے اور آئینہ future کے پانے سالوں میں 6.5 billion ڈالر کی commitment ہے امریکہ کے ان کے لیے اب میں ساتھ دوسری سائٹ پہ جانا چاہتا ہوں وہ ایجپٹ جو کہ ایک امریکن ایلائی سمجھا رہتا ہے 1978 سے لے کر ابھی تک 50 billion ڈالر کی 30 billion ڈالر کی اکنامی گیٹ دی جا چکی ہے اب اس سے آگے میں چلنا چاہوں گا کہ 1994 سے آج تک فلسطینیوں کو 5.2 billion ڈالر امریکہ دے چکا ہے 6 million ڈالر ان کو ہر سال دیتا ہے اور ابھی جو بائیڈن صاحب سوچ رہے تھے کہ ویسٹ بینک کا دورہ کریں گے 312 million ڈالر کا package دینے کے لیے یہ جا رہے تھے اب میں اس پہ بتا یہ رہا ہوں کہ انہوں نے سنب دو کیا ہے امریکہ کو لیکن میرا میرا بلڈ ڈ سویک وہاں جا رہا ہے انہوں نے جو کچھ بھی ہے آگے چلیں وہ فیوچر میں دیکھیں کہ کس سائٹ پہ جائیں گے جو آج بائیڈن ایڈمیسٹیشن کی بات ہوئی ہے نتنیاہو کے ساتھ جو میٹنگ ان کی ہوئی ہے میں تھوڑا سا اس کو بتانا چاہوں گا کہ بائیڈن صاحب چاہتے کیا ہے بائیڈن صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو امداد فورم دی جائے ان کا پیسہ ہی دیا جائے امداد پہنچے ان کو گراؤنڈ انویجن ان کا پہلا چوائس ہے کہ ڈان کی جائے اگر گراؤنڈ انویجن کی جائے کی تو یہ وار سپلوبر کرے گی ایران اس میں انٹر ہوگا اس بولہ اس کے اندر انٹر ہوگا لیکن ساتھ اگر ان کے پاس انہوں نے اف اور بٹ بھی ہے اس میں موجود کہ اگر گراؤنڈ انویجن کی جاتی ہے اگر کرے اسرائیل لیکن اس میں تیسرا پوائنٹ جو ہے بائیڈن ایڈمسٹیشن کی جو ویشلسٹ ہے وہ یہ ہے کہ عرب ممالک اپنے فلسطینی مہاجرین کو سنبھالنے کے لیے تیار ہو یہ تین ویشلسٹ بائیڈن صاحب لے کے وہاں گئے تھے لیکن وہ سارا جس طرح میں نے بتایا ہے کہ اب تو وہ جو ہاسپٹل کے حادثے کے بعد یہ سارا کچھ خراب ہو چکا ہے بائیڈن ایڈمسٹیشن کے لیے اس اپ ہل بیٹل اب اس میں ان کا پہلے پلان تھا فلسطین ان کا پہلے پلان تھا ویس بینک جانے کا وہاں جا کے تین سو بارہ ملین کی اناسمنٹ کرنے کا لیکن انہوں نے بھی منع کر دیا ہے کہ آپ پلیز یہاں پہ نہ آئے اب اس کو اس کو اگر دیکھا جائے تو آج it's a very tough day for Muslims especially Islamic countries جو ہیں اس وقت وہ اپنی opinion change کر رہے ہیں اس حسبتال کی حادثے کے بعد ایرانی تو ultimately ایران is the country جو کہ openly اس چیز کو پہلے ہی ان کے اپنی اپنی ایک ہارڈ لائن موجود ہے آج جن ممالک کے اندر جلوس اس وقت نکل رہے ہیں American آج Washington DC کے اندر American اس وقت concern ہیں ان کی embassy جو Lebanon کے اندر ہے بحروت میں اور دوسری embassy کے بارے میں انہیں جو خدشات ہیں امان ہے اس وقت American western میڈیا جو ہے بلکہ وہ لبنان کی امیسی کو بن غازی کے ساتھ compare کر رہے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو American have to be very careful یہ نہ ہو کہ جو حادثات بن غازی میں ہوئے تھے اس میں ہو حالانکہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے بیروت کی embassy کا میں نے structure دیکھا ہے جو اس وقت وہاں پہ جو لوگ ہیں مظاہرے کرنے والے ان کو embassy سے کافی دور رکھا گیا ہے جو میں نے ویسے کل میرے لیے جو میں کل بھی اس پہ کافی study کرتا رہا ہوں جو ممالک ایک اور بڑی خبر میں بتانا چاہوں گا کہ کولمبیا نے آج اسرائیل کے ambassador کو وہاں سے نکال دیا ہے بلکہ انہوں نے ان کو کہا تھا کہ جانے سے پہلے آپ مافی مان کے جائیں اور وہ مافی مان کے وہاں سے نکلے تو اس وقت جو countries جو اس وقت اسرائیل کو فلسطین کو فرنٹ لائن پہ جا تاکہ سپورٹ دے رہے ہیں بالخصوص حماس کے ساتھ ان میں ایران پہلے نمبر پر ہے سیریہ دوسرے نمبر پر ہے قطر اور ٹرکی الجیریا ملیشیا ساؤتھ ساؤتھ ایفریقہ اور کولمبیا یہ ڈی آر سٹینڈنگ فرم بدھ حماس اور بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ کل ملیشیا کے جو پرائم میسٹر ہیں انور ابراہیم انہوں نے بھی speech دی تھی انہوں نے بھی اسرائیل کو کافی کڑے ہاتھوں لیا ہے انہوں نے اس کے بعد سب سے زیادہ جو ووکل ہیں اس سپورٹ کے اندر وہ گاستاو پیٹرو جو کولمبیا کی ہیں انہوں نے آج کے اسرائیل کو نازی نازیوں کے ساتھ انہوں نے ان کو جوڑا ہے بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے اپنی speech میں کہ نازی بھی اس وقت جو تھے وہ جیوز کو جانور کہتے تھے اور آج کسی نے پچھلے کچھ دنوں میں اسرائیل کے اندر سے کسی نے جو حماس تھی ان کو جانور کہا ہے جس طرح ساؤتھ ایفریقہ کے جو لیڈر ہیں انہوں نے بھی speech دی بلکہ انہوں نے speech دینے سے پہلے پلسٹین کا جو typical ان کا scarf ہے وہ اپنے گلے میں ڈال کے انہوں نے اس کو speech دی اور کافی condemn کیا اسرائیل کو یہ country کھل کھل آگے سامنے آ رہے ہیں اور میرے خیال میں ایک اگر دیکھا جائے تو اس وقت anger in Islamic world is rising اب میں دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ آپ نے anger کی بات کی میں یہی سے point لے کے آگے چلنا چاہتا ہوں آج بلاول بٹو زرداری نے بھی وہ اپنا جو ایک فلسطینی وہ جو اسے پہنا ہوا تھا آئی تینک ان کی سسٹر بھی بیٹھی ہی تھی ساتھ انہوں نے بھی پہنا ہوا تھا کوئی فرق پڑ سکتا ہے مسلم world جو مرضی کرتی رہے political support ہے کوئی نہیں یون سیکیورٹی کونسل میں ہے کوئی نہیں military ہے کوئی نہیں تو یہ تو ان پہ ہے depend کرتا وہ کب مارنا بند کریں یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تو پھر یہ anger کیوں غصہ کیوں دکھا رہے ہیں امریکہ کو جب جب ان کی سنی کوئی نہیں جانی آپ کو کیا لگتا ہے مسلمان دنیا کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں کر کے سکتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہوگا میں بتا ہوں کہ اس کا ہونا کیا ہے جو مجھے میں جو میں اس کو بھی بلکہ condemn کروں گا چیزوں کو یہ اپنی property کو جلا دیں اپنے گھروں کو آگ لگا دیں گے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کریں گے اور وہ بھی میں بتا دیتا ہوں اس کے پیچھے بھی political motive ہوں گی جہاں پہ آج جس طرح پاکستان میں آج پی ٹی پی ٹی والے جلوس نکالنے کی فلسطین کو سپورٹ کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں اس کے در پیچھے ہوگا کیا باہر نکل کے آگ لگائیں پریشر کریئیٹ کریں آپ کے ہر اسلامی کنٹری کے اندر جو اپوزیشن ہوگی وہ حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے اس کو یہ بزنس ہے دوسرا معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ پاکستان کا کھڑا ہونا بیٹھنا لیٹنا کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے آج کا جو سب سے بڑا پاکستان میں پہلے تو آپ کو اسٹیٹ اپ میں نے آج بلکہ ٹویٹ بھی کی ہے بڑی شرمیندگی کے ساتھ کہ آپ کا ایک پرائیم میریسٹر وہ جیل میں ہے دوسرا ایمیجیٹ جو ہے وہ is living large in london پہنچ چکا ہے اپنے گھر جہاں بڑا آرام سے بیٹھا ہے ایک جو ہے وہ اپنے ورڈ ایکسپیڈیشن کی اوپر نکلا ہویا ہے وہ چینہ پہنچ چکا ہے وہ ابن بطوتہ بنا ہویا ہے وہ اور جو ایک پرائیم میریسٹر ہے وہ ہوا میں ہے وہ اپنے appropriate court اور appropriate airport ڈھوڑتا پھیلتا ہے یہ پاکستان کے اسٹیٹ اور تھی آخری جو بات میں کہنا چاہوں گا نومبر میں اپنا آپ کی آئی ایم ایف کی کس ڈیو ہے آپ کے وہ سارے حالات ڈیو ہیں جو کنٹری صبح کھائے اور رات کا پرشان ہو جائے بیگرز ناٹ چوزر تو یہ کیا ڈراما کیا کیا پیدھی کیا پیدھی کا شوربہ آپ کو تو خیر یہ بات کرتی بھی اچھا نہیں لگتی آپ ایز بہزیتے پاکستانی فلسطین کی کیا آپ یار سب سے پہلے تو آپ ٹی ٹی پی سے جان چھوڑا لو یار گھر میں بھوسکے مار رہے ہیں وہاں ٹی ٹی پی والوں سے جان چھوڑا وہ نہیں چھوڑ رہے آپ کی جان اور آپ کو تو مہاجرین جو فلسطینی مہاجر آپ کے لیے افغانی مہاجرین آپ کے لیے تو وہ ہی بہت ہے اور چیما سب نائنٹی ایٹ پرسنٹ آپ کی دہشت کرتی بڑھ چکی ہے پاکستان میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ مراد یہ ہے کہ ہنڈر پرسنٹ بڑھ چکی ہے آپ تو خود آپ کے حالات جو ہے وہ غزہ والے ہو چکے ہیں پہلے آپ کو اس وقت سب سے زیادہ جو میں ایک چیز اس اس سارے علمی حادثے سے جو دیکھی تھی جس چیز کی آپ کو آج ضرورت ہے وہ کیا ہے آپ کو ایمرجنسی آپ کو ایمرجنسی یونین گورنمنٹ کی ضرورت جو بنائی ہے اسرائیل نے اور انہوں نے وار کیابنٹ بنائی ہے آپ کو ایکنامک وار کیابنٹ کی ضرورت ہے اس وقت یہ جو ابن بطوتہ صاحب ہے چینہ جو پہنچے ہیں آپ ان سے معافی مانگ لیں اور جو حکمران چلا رہے ہیں وہ گھڑوں سے ان کے نام نہ نکالیں وہ ان کے ریز میں پڑے کہ اس کی سپیشلٹی کیا ہے یہ پاکستان کو کیا دے سکتے ہیں اس بیس پہ کیابنٹ بنائی جائے ان کی ڈگرییاں دیکھی جائے ان کی پرفارمس دیکھی جائے ان کا صرف اس وقت لگتا ہے کرائیٹیریہ صرف ایک دیکھا گیا ہے جو بندہ انگلیش بول سکتا ہے یا انگلیش میں ٹویٹ کر سکتا ہے اس کو منسٹری لے دی گئی تو یہ زیادتی ہے اور دوسرا اس وقت کل کسی نے جنرلس نے کہا ہے کہ ڈیل ہو چکی ہے اگلا وزیراعظم نواز شریف ہوگا چاہے جس طرح بنے آج جو جو ان کی ہوئی ہے کوٹ کی پروسیڈنگ اور اس میں بھی آزم نزیر تادر صاحب پیش ہوئے ہیں اور دوسرے تادر صاحب پیش ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کی زمانتوں کے چکر میں اور سب سے پہلے وہ لینڈ کریں گے اسلامباد اور جو کوٹ کا behavior تھا اس سے نظر آ رہا ہے کہ اگلا پرائم منسٹر نواز شریف ہے is part of the deal is part of the package لیکن پوچھنا یہ چاہیے کیا ہماری قسمت میں یہ ہی ہے کیا دس سال بعد عمران خان کو بھی اسی طرح پھر صاف سترا کر کے dry clean کر کے پھر اس کو لے آیا جائے لے کے واپس آ جائیں گے پھر اس کو کہیں گے کہ level playing field دیتے ہیں یہ لو چابیاں ہے وزیراعظم ہاؤس کی اب اس طرح کرو کہ تم بھی لوٹو تو سارے نشے کرو یہ یہ قسمت ہے پاکستان کی کیا ہے یہ پاکستان آپ ایک دنیا پر مزاک بن چکے ہیں خدارہ اس کو ایک دفعہ کھول کے جوڑوں ساپ کر کے یہ اس کو اب یہ اب ریفارم سے چیزیں بڑھ چکی ہیں اب وہ جو سسٹم آپ create کرتے ہیں ہر دس سال بعد پھر اسی پرانی وہ کہتے ہیں نا کہ پرانی شراب نہیں بہتا تھے یہ باندھ کرو یار بس کرو ان کو نوہ کام کرو تاکہ آپ survive کر سکو آپ نے مجھے یہ جو نئی cabinet بنائی تھی بنا کے seriously disappoint کیا ہے اور میں تو ایک انسان ہوں نا آپ یہ دیکھیں کہ میرے جیسے کتنے لوگ ہوں گے جو باہر بیٹھے ہیں چیزیں یا جو چیزوں کو سمجھ رہے کی کوشش کرتے ہیں جو political science کے student ہیں وہ کتنے disappointed ہوئے ہوئے ہوگے میں اس کو بھی چھوڑ لیں آئی ایم والے کیا کہتے ہوں گے ورڈ بینک والے کیا کہتے ہوں گے یہ کون سے ٹیکنو کریٹن جو لے کر آئے ہیں یہ کون سے کیا کہتے ہیں کہ وہ چھو آپ کی آج کلی گورنمنٹ ہے کیا ٹیکر گورنمنٹ کیا ٹھر سب وہ کاکٹ صاحب آپ نے کہا کہ وہ گے ہوئے ہیں ان کو پچھلی لائن میں کھڑا کیا ہے چائنا میں اور مجھے یہ فیل آ رہا تھا کہ وزیراعظم ہو تو ایسے اس کو عزت تو نہیں ہوتی تو ان کو بچاروں کو پیچھلی لائن میں کھڑا کیا ویسے ہم چائنا کے بی آر آئی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو میں سب سے امپورٹنٹ اتادی ہیں اور جب ہمارے وزیراعظم یا پاکستان کی اہمیت آتی ہے تو پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں باقی انڈونیشیا اور باقی ملکوں کے لیڈرشپ فرس لائن میں ساڑھا وزیراعظم دیسے لائن میں چینیوں نے کھڑا کھڑا چیما صاحب میں تو اس کو وزیراعظم کہتا بھی شرم آتی ہی مجھے اس کی وجہ وہ کس قسم کا وزیراعظم یا کڑے جو نا نکڑے ہیں مجھے یہ بتائیں نا اس کو کس نے اتھاریٹی دی ہے to become a prime minister و جا کے سارے یار تمہارا سارا تمہارا سارا soul objective this election تمہیں کس نے کہا چاہنا چلے جو یار کس mandate سے کس کیا بتاتے ہوگا کہ میں کس طرح آیا میں پریزیڈنٹ شیئی نے اس کے ساتھ شیک اونٹ کیا کیا شیک ہے جاتے بھی بندہ خود سوچ دا یار میرا میرا سائن بارا سی کھو نہیں میں کتے چلنا یار لیکن ایک کو پہلی دفعہ نہیں ہوا چہتر سال سے ضلیل ہو رہا ہے یہ country بغیر ضمیر کے بغیر leadership کے بغیر کسی mandate کے بغیر کسی plan کے آج بھی وہیں کھڑے ہیں پتہ نہیں ان کو کون یہ چابیاں پکڑا جاتا ہے دفتروں کی ہو رہی ہے کہتے ہیں جاؤ آج میں شارڈ ہوں آج صبح کی میں بات دتا تھا میں آپ کا ایک کسی کا پروگرم سننا ہے جو میرے لیے انتہائی تکلیف دیتی آپ کے ایک منسٹر تھے مراد سعید صاحب جن کے پاس کی پوزیشن تھی کی پوزیشن تھی اور کس طریقے سے چینہ سے یاد ہے کس طریقے سے انہوں نے سی پیک اور چینہ کو زلیل و خوار کیا کس طریقے سے اور کس طریقے سے ایک واحد مراد سعید ایک منسٹر تھا جس کو پرموشن دی گئی تھی اور اوارڈ دیا تھا میرے مرشد مرشد پاک کہا تھا یہ سب سے زیادہ پرفارمنگ ہے اس کو چائنہ ویزا نہیں دیتا ایک بزنس مین سی پیک ریلیٹڈ آیا جو آج مجھے پتا چلا مجھے بڑی تکلیف ہوئی وہ سی پیک کا ایک چائنیز بزنس مین بلینر آیا ہے پاکستان کے اندر کمرے میں اندر گھوسا تو اس نے کہا اس کو نکال دو اس نے پرپیوم بہت دیز لگا ہے اور اس کو کمرے سے نکال دیا گیا جب سٹاف نے بتایا کہ یہ تو بہت بڑی کمپنی کا سی او ہے یہ تو چائنہ سے آیا صرف آپ کو ملنے کے لیے اس کو ملنے ہونا کہ نہیں جی اس کا پرپیوم بہت دیز لگا ہے یہ آج مجھے پتا جائے تو چیما صاحب یہ 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 قوم ہے یہ آپ کون لوگ ہیں میں میں کسی وقت تو سوچتا ہوں یہ کتھوہ آگیا نہیں لارے لوگ کی ترد صاحب ترد صاحب وہ تو بات صحیح ہے ہزاری بات ہے ہماری جس طرح کے لیڈر ہے چیما صاحب کل کوٹ کے اندر پورا دن عدالت جو ہے اس نے عمران خان کو سٹیشنری بائک دینے بھی سارا دن ضائع کی سیکل دینا ادھے پہنڈ کے جی سیکل دیو سیکل دیو اوکے نہیں کرو سیکل لیونا کتھو لیونا سیکل جا جو تکہ رہا ہے سیکل 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 اس کو ایکسرسائز سیکل دینے کے لیے پورا دن عدالت بیٹی رہی ہے پورا دن عدالت لگی ہے اور عمران خان کی بہن دلائل دیتی رہی ہے اور وہ میں خدا کی قسم ہے کئی دفعہ میں سوچتا ہوں یارے آپ کس قسم کے لوگ ہو یار کس مٹی کے بنے ہو تمہیں کچھ حیاء کرو یار کیا تماشا ہے اس کو کھانا گھر سے لانے کے لیے عدالت سارا دن لنگتی ہے کھانا گھر سے آئے کون لائے کدھر پکے کیا کرے وہ کہتا ہے جی میری کند جاج کہہ رہا ہے میں بیکھو میں کنٹا شریف بیکھا بندہ میں کند اڑھاتی ہوں اوڑو رامنا سہر کرے ہوتی آج جاج صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اس سے پہلے کہ اگلا آپ کا کوئیسٹن ہو چیمہ صاحب اس نے کہا ہے سوئیم ایم پول کے علاوہ عمران خان کو ہر چیز دی جائے اس ملک کے اندر دو قانون نہیں چلنے یہ جاج کی سٹیٹمنٹ ہے آج ہی اس نے کہا ہے ہر چیز میں جیل میں دوں گا سوائے سوئیم ایم پول ایسلامی ریپبلکؐ خان ای سزامارت 이게 شلاء اب کے مقدر میں جو ہو رہا وہ اسی طرح میں میں نے آپ کو پھر وہی کوٹ بات فیض عمد فیض کی سنانی ہے جنہوں نے کسی کو کہا تھا انہوں نے انہوں نے کہا یہ تو پاکستان کے ساتھ یہ ہو رہا یہ ہو رہا یہ کہیں پاکستان ختم نہ ہو جئے تو فیض عمد فیض نے کہا تھا نہیں اس سے بھی بڑی بڑی خبر میرے پاس انہوں نے کہا تھا کیا انہوں نے کہا یہ ختم نہیں ہو گا ایسے ہی نہیں تو اسی طرح چل رہے ہیں آپ چھتر سال سے دربدر ہو کے آپ منتیں کر کر کے آپ کون سا مورک چھوڑا ہے جس کے پاس آپ قرضے کے لیے خیرات کے لیے نہیں گیا ترد صاحب ون لاسٹ بات آپ بتائیں آپ کہتے ہیں کہ جنرل آسم منیر جو ہیں وہ آخری اوپ ہیں اور قاضی فائزیسہ آخری اوپ ہیں لیکن ترد صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نماز شریف آ رہے ہیں اور پچاس ارب ڈالر لے کے آئیں گے اور آسم منیر بھی پچاس ارب ڈالر یہ دونوں مل کے لے کے آئیں گے آپ کو لگتا ہے کہ آسم منیر صاحب نماز شریف کو فرنٹ پہ رکھے کیونکہ وہ ایک بزنس مائن بزنس اورینٹیٹ پرسن ہے ایک ایک پارٹی ہے جس نے آگے ملک کو چلایا ہوا ہے وہ with the supervision of the military جو چیزیں نظر آ رہی ہے وہ کر پائیں گے آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ نے کہا یہ آخری ہوپ ہیں what do you make of that this point میں so far آخری ہوپ ہے لیکن disappointed ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک کچھ بھی ابھی تک سوائی ڈالر کو دو سو ستر لانے کے راوہ کوئی اچیمنٹ نہیں آسم ہوئی ہے کہ وہ بھی جوتیوں سے چھترا چندھانا تھا لے لے اندار اور وہ بھی کچھ دنوں کے لیے تھوڑا سا فسار کے بار دورے پہ گئے آگے صاحب کو نیند آگی تو پیچھے سے پھر انہوں نے وہی باردار ڈال دی نہیں اس کے علاوہ ابھی تک ان کی کوئی اچیمنٹ نہیں نمبر والی دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں پچاس بلینڈ ڈالر آج تک اگر میرے خیال میں چیما صاحب تُسی خبر غلط نہیں پڑھ لی پچاس بلینڈ اور لے کے جانے کے لیے کتو نہیں کیا انہوں نے تُسی کہہ رہو لے کر آئیں گے مجھے تو لگ رہا ہے لے کے جائیں گے نہیں نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ یو اے ہی اور سعودی ارب سے وہ جو ریڈک پروجیکٹ ہمارے بلوچستان میں اس کے چھوٹی مجھے خدا کی قسم کئی دفعہ میاں صاحب کے طرح ساتھ ہے جب لندن میں وہ نکلتے ہیں نا تو دنیا چور چور جو کرتی میری سمجھ مجھے یہ بتائیں میاں صاحب نے آج تک وہاں سے ریش کیوں نہیں چینج کی کوئی کوئی باعش شعور آدمی کہتا ہے یار میں تو دو دو شایر چھاڑک ایک صبح شام جو گالاں کر دے اتار صاحب بڑے لگزیریس قسم کی اپارٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں بچے نارے مار دے جوتیاں مار دے آج تک وہاں نہیں کٹ سکتے پاکستان تاہل کی کٹڑ گئے لگے اچھا وہ بھی نہ سوڑ چیما صاحب جو میری بات سنے انہوں نے چیما صاحب دو ڈیلیں بنا کے جا رہے تھے میہ صاحب کے پاس ہے کیا ایک وہ کہتے تھے میں میڈرلیس سے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شایر پیسے لے کر آئیں گے دوسرا ان کے پاس تھا کہ یہ جی میں آکے ہو سکتا ہے بھارت کے ساتھ ریلیشنشپ ٹھیک چیما صاحب کتر اور سعودی ریبیا کے اندر جو اگے ہیں کوئی سگنیفیکنٹ میٹنگ ان کی نہیں مقین سے کوئی سگنیفیکنٹ میٹنگ نہیں دو غبارے ان کے پاس تھے ایک میں سے ہوا نکل چکی ہے دوسرا غبارہ ایڈیا والا ہے پتہ نہیں وہ بھی سب سے پہلے میں بتاؤں وہ بھی پورٹ فولیو جاتا ہے آسن مونیر صاحب خود جب تک نہیں جائیں گے بھارت کے ساتھ ریلیشنشپ ٹھیک کرنا یہ دوسرا بندہ تو کاری نہیں سکتا اس کی میں وجہ بتانا چاہتا ہوں ان کے بھائی صاحب جو ہے شمال شریف صاحب نے آتے ہی نیو ڈیلی امبیسی کے اندر ٹریڈ منیسٹر بیجا تھا لیکن ایک کلو جاول تاکری جو آئے گے دوسرے کے ساتھ ٹریڈ نہیں صرف وہ اس کو بندے کو بھیجا ٹریڈ منیسٹر بھیجا ٹریڈ ایک سنگل ڈالر کاری ٹریڈ ہو تو اب مجھے یہ بتائیں یہ کیا ڈیلیور کر پائیں کیا ڈیلیور کر پائیں آج جو شمال شریف صاحب کے اپنے ہلکے میں جس ہلکے سے الیکشن چیتے تھے جب گئے ہیں لفظ تو وہ موٹا ان کے اوپر املا ہوا ہے اور جو ویڈیو چلائی گئی ہیں تو اتنی گھنڈی گالیاں لوگوں نے دی ہیں شمال شریف صاحب کو ان کے ہلکے لاور میں تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ کیا کر پائیں اس وقت پاکستان کا مسئلہ غربت اور کرپشن ہے کس طرح کنٹرول کریں گے وہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت صرف اور صرف جو ہے وہ حافظ سید آسمونی رکھتے ہیں اور کوئی بندہ صلاحیت نہیں رہا ہاں ان کی خواہش ہو دل ہو ویل ہو تب ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کو بڑا دلیرانہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور وہ سویلین آپ کا سیٹ اپ جو ہے شباہش شریف صاحب نے اتھیار پھینک کر ہی آلموس گئے ہیں انہوں نے کہا پارا کعودہ بھی انہوں نے آسم صاحب نے بنایا ہے اور میں بھی انہوں نے ملازمہ جاتی تو وہ کہا کہ گئے ہیں لندن جانے سے تو جب انہوں نے کرنا ہے تو ان کو ہی چاہیے کریں لیکن پتہ نہیں دیر پڑ گیا تھا تو ایک مہورہ مشہور تھا وہ کہتا ہے گولی مارتے ہیں آخ دی چٹیائی بیہ کے بندہ سامڑے آج اندھا آخ کھلوتی تاں فیر مارنا ہے برنا گوڑی نہ زائے ہو پتہ نہیں اڑے آخ دی چٹیائی بیہنا جاندے ہیں آسم منیر صاحب اہتے نظر آ رہے ہیں ڈگ پہ ہی آرشا آرشا ڈگ گئی ختم پیچھے تو کچھ بھی نہیں پیچھے تاڑی پیچھے کچھ بھی نہیں خلاص پتہ نہیں انتظار گڑی کلنا کارنے میں میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ان کو پتہ ہے آسم منیر صاحب کو کہ تین چار سو بندہ جو قربت ہے جن کے پاس پیسے ہیں پتہ نہیں سرینہ میں کیوں نہیں جا کہ ان کو بند کرتے میں اگلے دن ایک بندے کو ملا ہوں بڑا قریبی ہے لڑکا اس نے مجھے تین لفظ کہے ہیں اس نے کہا بھول جائیں انتہا بات اس نے کہا جی پہلے ہوگا اتصاب پھر ہوگا انقلاب اور پھر ہوگا انتہاب سو یہ بھول جائیں باتیں کہ یہ جو جو الیکشن الیکشن کی پہلے اتصاب پورا ہوگا پھر انقلاب آئے گا اور پھر جو ہے وہ جو الیکشن انتہاب ہوگا الیکشن ہوگی اگر یہ چیز ہوگی تارڈ صاحب وہ جو آپ بات کرتے ہیں ٹیکنو کریٹک سیٹ اپ وہ تو پھر لمبا چال رہا ہے تارڈ صاحب میں چاہوں گا یہ اتصاب ہو جب تک کرپشن والوں کو سزا دے کر نشانے عبرت نہیں بنایا جائے گا یہ پاکستان نہیں بچ سکتے یہ نہیں بچ سکتے یہ بالکل لکھ ہی گئی ہے یہ بات جب تک اتصاب کر کے ان کو ان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی آپ کا کنٹری پیچھے ہی جائے گا آگے نہیں جائے یہ گارنٹی کیونکہ آپ نے کلچر آپ نے اپنے کلچر میں چیما صاحب شریف آدمی کو لڑکی کا رشتہ اس وقت پاکستان میں کوئی اس وقت شریف آدمی کو کہتے ہیں یہ 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 بوزگل جب کلچر ہی آپ نے شرافت پرموٹ کرنی چھوڑ دی ہے سوسائٹی اگزیسٹ کر سکتی لائن آڈرہ اور مزے کہ آج آپ کو جو آج کوٹ نے کیا ہے بہت بڑا مزاک کیا ہے پاکستان کی عوام کے موہ کے اوپر تھپڑ مارا ہے شریف صاحب کی آج وہاں اپلیکیشن آج ہی وہ رجسٹر ہوئی ہے آج ہی پروسیڈی کبھی اتنا اتنا تیز انصاف دیکھا آپ نے یہ پچیس کروڑ لوگوں کے موہ کے اوپر تھپڑا جو تیس تیس سال سے عدالتوں میں ضلیل ہو رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ لہور ہائی کورٹ اور آپ کی سپریم کورٹ پچھلے تین سال سے سیاسی کیس سن رہے ہیں کس طرح آگے جا سکتے آپ صرف سیاسی کیس سیاسی عدالتیں میری بلکہ ایک ریکمینڈیشن ہے کہ آپ سیاسی عدالتیں الگ بنا دیں دیشت گردی کی دیلتیں بھی تو آپ نے بنا دوسرے لوگوں کا انصاف چھپن ہزار کیس سپریم کورٹ پر ڈیلے ہو رہے ہیں سارا دن ملک ریاض کا سن رہے ہیں اشرافیہ 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 لٹے رہے ہیں ڈاکو نے چور چور نے اپنی مادر ملت کو لوٹ رہے ہیں اپنی ماں کے جو کپڑے لوٹ پھاڑتا اس کو کیا کہنا چاہیے اشرافیہ میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں جو اپنی ماں کے کپڑے پھاڑ چل ہم تو پہلے ہی ماجر ہو کہ نکل آئے تھے اس کی وجہ یہ تھی یہ ہی وجہ تھی کہ آئی سے 35 76 سال پہلے جہاں میں نے چھوڑا تھا آپ نیچے گئے ہیں اور میں پنجاب یونیورسٹی کے ہوسٹل میں بیٹھ کر ہوتا چیخت تھا یہ نہیں بات کہ یہ ملک کہاں جا ترسل یہ جو آپ بات کر دیں کہ آپ مہاجر کے نکل گئے ہیں یہ بڑی تکلیف دے بات ہے کوئی اپنے ملک سے ایسے نکلے اور پھر بیرونے ملک جا کے محنت کرے باگ دوڑ کرے بچپن میں وہ ایک پرندے کی میں کبھی نظم پڑھوں گا نظم میں بلکہ پڑھتا ہوں تو میں اکثر بڑا دیدہ ہو جاتا ہوں وہ ایک پرندے کی کہانی ہے میں بچپن میں پڑھتا تو پرندہ پچھلے اپنے بطن کی باتیں کرتا ہم وہ پرندے ہیں ہماری مادرے ملد نے ہماری رجیٹ کر دی